دوستو اسرائیل نے جہادی آتنکی مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان کر دیا اور ایک نئے اکانو لادیا ہے جس کے بعد سے اب ان جہادیوں کو مسلموں کو مسلم سنگٹروں کو دیش سے باہر پھینک دیا جائے گا جی ہاں ان کی ناغرکتہ پوری طریقے سے رد کر دی جائے گی وارٹنگ پروسس چھن لیے جائیں گے لیکن کیا کرنے پر وہ سمجھ لیجیے اسرائیل کے سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلہ ویوادوں میں بن گیا ہے اسرائیل کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی دیش کی وفاداری نہیں نبھاتا ہے کوئی اس کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی یعنی کوئی دیش اگر وفاداری نہیں کی جاتی ہے تو اس کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی ناغرکتہ چھینے جانے کا آدھار راشتر کے خلاف آتنکباد جاسوسی یا راج دروہ کو بتایا گیا ہے اسرائیل فلسطین ماملے پر نظر رکھنے والے وشلشک اور سنگٹنوں نے اس فیصلے کی کڑی آلوچنا کی وشلشکوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے جریعے فلسطینیوں کو اور آسانی سے نسانہ بنایا جائے گا اسرائیل سے جوڑے ماملوں کے وشلشک میرون جانسن نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ ایک ہتھ کھنڈا ہے جس کے جریعے اسرائیل فلسطینیوں کی بے دخلی کی پرکریا کو آگے بڑھا رہا ہے اس فیصلے کوئی اسرائیلی میڈیا میں بہت زیادہ چرچہ فلحال کے لیے نہیں کی جا رہی ہے میڈل سنکھن میڈل ایسٹ آئی نے اپنی ایک ریپورٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس فیصلے کے مہت کو بڑھا چڑھا کر پیس نہیں کیا جا سکتا اس کا پروفاؤگ امبیر ہے اور نکٹ بھوشت میں دیکھنے کو بھی ملیں گے جس کو بھی جس کو بھی جس کو بھی جو بھی مسلمان اسرائیل کے خلاف رن نیتی بنائے گا مسلم فلسطین کا سمنتھن کرے گا اس کی جو ہے ناغرکتہ چلی جائے گے اور ورٹنگ پروسس سے ناکیول دور ہو جائے گا بلکہ دیش نکالا بھی ہو جائے گا تیک طریقے سے دیش نکالا یعنی دیش سے باہر بھی فینک دیا جائے گا لالا ٹینور نام کی سوشل میڈیا یوجرش بھی ٹویٹ کر کے فلسطینیوں کے ناغرکتہ رد کرنے والے اسرائیل کے سپرم کورٹ کا فیصلہ بتایا کہا چوکانے والا ہے میں نے کس دن پہلے ہی کہا تھا کہ اسرائیل کے ناغرکتہ اپنوی شواد کے ورچس سے نکالتی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں جس طریقے سے یہ سپرم کورٹ آف اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اب اسرائیل میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کو لیے چنتہ کا سبب بنیا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں بھارت کی جو سمسیہ ہے وہی سمسیہ اسرائیل کی بھی ہے اسرائیل میں بھی نماز کے بعد اکشر پتھر باجی اور اکشر مسجد سے ہونے لگتی ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل میں بھی حالات جو ہے سچیشن بد سے بتر جو ہے وہ کر دیا گئے ہیں اور یہی کارن ہے کہ مسلمانوں کو لے کر اب اسرائیل نے یہ ایک بڑا اور ٹھوس قدم اٹھایا ہے کہا ہے کہ ان جہادیوں کے خلاف اب پوری طریقے سے کڑا ایکسن لیا جائے گا ان کو کسی بھی قیمت پہ بخشا نہیں جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں سپشٹ کہا گیا کہ کوئی بھی اگر مسلم آتنکوادی گد بھی دی دیش ویروڈی گد بھی دی یا پھر سرکار ویروڈی اور اسرائیلی ویروڈی گد بھی دی کرے گا تو اس کے خلاف ایک طریقے سے ناغرکتہ رد کی جائے گی دیش سے باہر فینکا جائے گا یہ بڑی خبر نکل کے آئی ہے دوستو کمنٹ کے مادہم صاحب اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیں پال پال کے اپڈیٹ کلے چینل کو سبسکرائب کریں اسرائیل کی اس فیصلے کا اگر آپ بھی سواگت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ سیر کریں